سلام علیکم الیمنٹری پارٹیکل فیزکس کے نیکس لیکچر میں سب ہی فرینڈز کو ویلکم کرتے ہیں اس سے پریویس لیکچر میں ہم فور ویکٹرز کو ڈسکس کر رہے تھے اور لاسٹ میں ہم نے لارنٹ ٹرانسفارمیشن کی ایکویشن کو فور ویکٹرز کی فارم میں لکھا تھا جو کہ کچھ اس طریقے سے تھی آج ہم سب سے پہلے ان ایکویشنوں کو میٹریکس کی فارم میں لکھیں گے کیونکہ بہت ہی ایزی طریقے کار ہیں جس طرح ہم میٹریکس کے رولت ہوتے ہیں کریمر رول کے ایکویشن کو میٹریکس میں ہم کس طرح لکھتے ہیں ہم ان کے کوفیشنٹ دیکھتے ہیں جس طرح ہے ایکس زیرو ہے ایکس ون ہے ایکس ٹو ایکس ٹری صحیح ہے تو اسی لحاظ سے ہم ان کو میٹریکس میں ایزی لی لکھ سکتے ہیں تو تھوڑا سا انہیں پہلے اوپن کر کے لکھ لیتے ہیں اس گاما کو اگر ہم اندر ملٹیپلائے کریں تو گاما ایکس زیرو مائنس گاما بیٹا ایکس ون اسی طریقے سے اس ایکویشن کو کریں تو گاما ایکس ون مائنس گاما بیٹا ایکس زیرو اور یہ دو ایکویشنیں ایز ایٹیس آ سکتی ہیں اب کریمر رول کے ایکویشنوں کو میٹریکس کی فارم میں کیسے لکھیں گے سب سے پہلے لیفٹ ہینڈ سائٹ فارم لکھ لیتے ہیں تو ایکس زیرو پرائیم ایکس ون پرائیم ایکس ٹو پرائیم ایکس ٹری پرائیم تو یہ رائٹ ہینڈ سائٹ فارم نے لکھا زیرو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ٹھیک ہے زیرو تھرو فرسٹ رو تھری رو تھرڈ رو اور فرث رو تو ٹوڑل کتنے روز بن گئی چار ٹھیک ہے اب رائٹ ہینڈ سائٹ فارم کس طریقے سے لکھ لکھتے ہیں انہیں بھی ایکس زیرو ایکس ون ایکس ٹو اور ایکس ٹری کی کوفشن کے لحاظ سے ہی لکھیں گے تو یہ کچھ یوں آئے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے ایکس زیرو کا کوفشن کیا ہے ایکس زیرو کا کوفشن اس ایکویشن کے اندر دیکھیں تو ایکس زیرو کا کوفشن ہمارے پاس جسٹ گاما ہے تو یہاں پہ گاما لکھتے ہیں اور ایکس ون کا کوفشن کیا ہے ایکس ون کا کوفشن ہے ہمارے پاس مائنس گاما بیٹا تو مائنس گاما بیٹا یہاں پہ لکھتے ہیں x2 کا کوئفشن نہیں ہے x3 کا کوئفشن بھی نہیں ہے تو وہاں پہ 0 0 لگا دیں یہ ہم نے اس ایکویشن کو لکھ دیا فرسٹ رو میں تو اسے ہم زیروت رو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد رو کو فرسٹ رو پھر سیکنڈ رو پھر تھرڈ رو تو اس طرح سے چار رو ہو جائیں گی اس لحاظ سے یہ زیروت کولم فرسٹ کولم سیکنڈ کولم تھرڈ کولم ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ آئیں گے آگے بات سمجھویں ٹھیک ہے اب اس ایکویشن کو ہم لکھیں گے کیسے آچھا زیروت رو اور زیروت کولم میں ہیں کیا x0 کے کوئفشن یہاں پہ موجود ہیں مائنس گاما بیٹا x0 کا کوئفشن مائنس گاما بیٹا ہے پھر x1 کا کوئفشن کیا ہے x1 کا کوئفشن بھی یہاں موجود ہیں وہ صرف گاما ہے x2 کا کوئفشن نہیں ہے یہاں پہ صرف x0 اور x1 موجود ہیں x2 نہیں ہے x3 بھی نہیں ہے اسے بھی 0 کر دیتے ہیں اب اس ایکویشن کے دیکھیں just x2 کا کوئفشن ہے وہ 1 کر دیں گے تو x2 کا کوئفشن 1 باقی تمام 0 اس ایکویشن میں دیکھیں تو x3 کا کوئفشن 1 ہے باقی تمام 0 اب جو کوئفشن تھے ہم انہیں یہاں پہ لکھتے ہیں میٹرکس کے یہی رول ہوتا ہے x0, x1, x2 and x3 تو یہ ہم نے ان ایکویشنوں کو میٹرکس کی فارم میں لکھ دیا اگر اس کو ہم اگین ملٹیپلائے کریں تو یہ ایوالی سائٹ ہمارے پاس آ جائے گی اب ہم اسے لکھ سکتے ہیں یہ ایوالی سائٹ ہم اس سائٹ کو کیا لکھ سکتے ہیں اس سائٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں x میو پرائیم اس میٹرکس کو ہم کیا کیونکہ یہ پرائیم میں ہے ٹھیک ہے 0, 1, 2, 3 یہ تو میو کی ویلیوز ہے تو پرائیم x میو پرائیم ہم اسے لکھ سکتے ہیں equal to اس میٹرکس کو ہم لامڈا کہیں گے لیکن پہلے ہم سمیشن اس میں ڈراغ کریں گے سمیشن جو ہے نا number of column جو ہے یہ 0 سے لے کر 3 تک جا رہے ہیں اور میٹرکس کو ہم کسی سیمبل سے ڈراغ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیمڈا سے جو ہے نا اس میٹرکس کو ہم نے لیمڈا سے ڈراغ کیا ہوا ہے یہ number of column اور یہاں پہ number of row اور ساتھ میں کیا ہے اس میٹرکس کو ہم لکھ دیں گے x ور column میٹرکس ہے اسے ہم یوں لکھ دیں گے تو اس کو ہم نے x میو پرائم لکھ دیا اور یہ والا میٹرکس ہم نے لیمڈا میں لکھ دیا یہ کیسا لکھا اسے ہم explain کریں گے اس کی ویڈیوز کو اور اس کو ہم نے x ور نیو ٹھیک ہے لکھ دیا ہے اور یہاں پہ یہ جو v ہے یہ کس چیز کو represent کرتا ہے یہ represent کرتا ہے number of column کو number of column کو اور یہ number of row کو represent کرتا ہے اب اب ہم اس term کی value دیکھتے ہیں ٹھیک ہے lambda یہ کیا ہے zero row ہیں یہ والا element کیا ہے zero row میں موجود ہیں row بھی zero اور column بھی کیا ہے zero تو zero row اور zero column میں موجود ہیں اور یہ equal to ہے first row first column یہ بھی گاما ہے یہ بھی گاما ہے تو first row first column یہ ہم equal to لکھ سکتے ہیں گاما کے تو zero row zero column is equal to first row first column یہ equal to ہے گاما کے یہ دیکھیں first row اور first column کی بات کی جائے وہ بھی گاما ہے zero row zero column کی بات کی جائے تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے گاما ہے اب اسی طریقے سے دیکھیں first row zero row first column zero row first column یہ equal to ہے first column zero ٹھیک ہے سوری یہ کس چیز کے ایک والا ہے zero row first column یہ equal to ہے کس کے zero column first row کے zero row first column کے اور یہ کس چیز کے ایک والا رہا ہے ہمارے پاس یہ equal to آ رہا ہے ہمارے پاس minus گاما بیٹا کے آگے پاس میں minus گاما بیٹا minus گاما بیٹا اس کے علاوہ وہ کچھ مزید بھی ہم کر لیتے ہیں lambda second row یہ کونسی row ہے second row ہے اور column کونسا ہے second ہے یہ one کے equal ہے اسی طریقے سے third row third column یہ بھی one ہے second row second column second third row sorry third column یہ بھی کس چیز کے equal ہے ہمارے پاس one کے اور اس کے سوا all rest are zero باکہ جتنے بھی تمام ہیں وہ کیا ہے اس کے علاوہ جو element دیئے گیا ہے وہ کیا ہے zero ہے تو اس لے ہم اس matrix کو lambda سے represent کرتے ہوں یہا پہ u اب special relativity کے اندر ایک اور property ہوتی ہے invariance تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا four vector بھی invariance property کو show کرتا ہے یا نہیں تو invariance کیا ہے the quantity which has same in any inertial system is called invariance صحیح ہے یہ ایسی property ہے کسی system کے اندر جو کسی بھی inertial frame یا کسی بھی frame کے اندر اس کی value same رہتی ہے invariant رہتی ہے مطلب کہ change نہیں ہوتی کسی بھی frame کے اندر اب let vector element a over new let کے ہمارے پاس ایک vector element ہے a over new four vector element ہے تو یہ کون سے form ہوگی اس کی یہ ہوگی contra variant which should be invariant with covariant جو کہ covariant کے ساتھ invariant ہونا چاہیے مطلب کہ اگر ہم ایک frame بھی بات کریں a over mu اور ہم اگر دوسرے frame کے اندر دیکھیں covariant کی case میں تو اس کی value بھی کیا اس کے equal آسکتی ہیں مطلب contra variant covariant کے equal آسکتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں کے فوریر ہوتا ہے ایک دوسرے کے تو negative sign کو resolve کرنے کے لئے ایک اور matrix discover ہوا ایک اور matrix کو سامنے لائے گیا اس problem کو resolve کرنے کے لئے جسے جی matrix کا نام دیا گیا جس میں first row اور first column کی بات کی جائے تو وہ one ہے second row second column یہ minus zero dimension یا four dimension اس کا سی ٹی ہیں باقی تمام negative آتے ہیں تو یہ بھی اس problem کو resolve کر سکتے کیونکہ first column کا element وہ positive ہیں اور negative ہیں تو اس matrix کے ثروع four vector invariance کو show کرتا ہے let a vector element a mu which should be invariant with covariant but there is irritating minus sign کوئی ہمارے پاس element ہے a mu یہ four vector کی form میں covariant کے ساتھ show کرنا چاہیے اس کو لیکن there is irritating minus sign لیکن اس کے ساتھ minus sign کا مسئلہ ہوتا ہے اس لئے ہم اس کے equal نہیں رکھ سکتے بلکہ اس کے یہ fourier ہوتا ہے ٹھیک ہے which is resolved by a vector g لیکن negative sign کا جو problem تھا اس resolve کیا گیا ایک new vector سے جس کو g vector کا نام دیا گیا ہم ہم اس کی invariance کو کیسے شو کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر g کو involve کریں گے اب ہم اس کی invariance کو کیسے شو کرتے ہیں a اور new اسے ہم contra violent covariance کہ ہم invariance رکھیں تو اس کے ساتھ ایک term use کریں گے g v u اور پھر جو ہے یہاں پہ a new use کریں گے ساتھ g والی term لازمی use کرنی ہے اسی طریقے سے اگر ہم covariance بنائیں تب کیا ہوگا پہلے g covariance ساتھ use کرنا ہوگا اور پھر جو ہے اس کا contra variant use کرنا ہوگا اسی طریقے سے پھر یہ دونوں equation ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گی invariant ٹھیک ہے in this way they show invariancy